بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج سورہ نمبر بائیس کی آیت نمبر پچپن ففٹی فائف سے ہمیں آج کے سبق کا آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَتٍ مِّنْهُ وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا وہ اس کے بارے میں شک میں مقتلع رہیں گے یعنی یہ جو ابھی پیچھے بات بیان ہوئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس دنیا کی زندگی میں امتحان کی غرض سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شیطان پیغمبر کے پیغام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے اور لوگوں کو شکوک شبہات میں مبتلا کرے اور جتنا ایک وہ فساد مچانا چاہتا ہے مچا لیں یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں جس نے انکار کرنا ہے جس نے اللہ کے پیغام کے خلاف اپنا بغض نکالنا ہے وہ بھی نکال لیں اور جس کو ماننا ہے جس کو اس ساری مخالفت کے بعد تمام اس پروپگنڈے اس تنقید کے بعد جو اللہ کے پیغام کے خلاف کی جاتی ہے جو اپنے ایمان پر مطمئن رہنا چاہتا ہے وہ اس پر مطمئن رہے یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا یعنی جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار پر اڑ گئے زد میں آ کر تکبر میں مبتلا ہو کر وہ اس کے بارے میں اس پیغام کی سچائی کے بارے میں شبہ میں پڑے رہیں گے حَتَّى تَعْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتًا یہاں تک کہ آخرت کی گھڑی آ جائے گی اچانک یعنی یوں ہی یہ لیتلال کریں گے اعتراضات کریں گے مذاق اڑائیں گے یہاں تک کہ ان کی توقعات کے بلکل برخلاف اچانک آخرت کی گھڑی آن کھڑی ہوگی اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَزَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یا پھر ان کے اوپر آ جائے گا ایک ایسے دن کا عذاب کہ جو عقیم ہوگا یعنی بانج وہ دن کہ جو نحوست والا دن ہوگا یعنی جس میں ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی ان کی توقعات کے بلکل خلاف اللہ کی طرف سے فیصلہ سرزد ہو جائے گا تو فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ہوگا یا تو یہ ہوگا کہ خود قیامت آ جائے گی یا یہ بھی ہوگا کہ وہ چھوٹی قیامت کے جو رسولوں کے ان مخاطبین کو ایڈریسیز کو جن کو کہ رسول براہ راست خطاب کرتے ہیں وہ جب انکار کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی پکڑ عذاب آ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ نہیں مانیں گے الملک یوم اذن للہ یہ جب قیامت آئے گی اور فیصلہ ہوگا تو یہ کوئی مزاق نہیں ہوگا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو آدمی ٹال دے نظر انداز کر دے فرمایا کہ بادشاہت اس دن ساری کی ساری اللہ کی ہوگی یعنی سارا اختیار سارا کنٹرول اس دن اللہ ہی کا ہوگا ہے بادشاہت اور کنٹرول تو اس دنیا میں بھی صرف اللہ ہی کا ہے مگر اس دن قیامت کے دن اس کا ظہور آخری درجے میں ہو جائے گا اس دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے مقصد کے لیے اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے انکار کرنا ہے کر لے کسی نے اللہ کے پیغام کا مزاق اڑانا ہے اڑھا لے حد یہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو اور خود پیغمبر کو ستانا ہے ستالے امتحان کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو آزادی ملے لیکن جب یہ امتحان ختم ہو جائے گا اور آخرت برپا ہوگی تو کنٹرول بادشاہت اختیار پورا اللہ کا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کسی بدتمیزی کو برداشت نہیں کریں گے کسی زیادتی کو کسی انکار کو کسی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے فرما یحکم بینہم وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یعنی وہ دن وہ ہوگا کہ جب یہ آخری درجے میں واضح ہو جائے گا کہ کون لوگ سچے تھے کون لوگ جھوٹے تھے کون حق پہ تھا کون باطل پر تھا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صحیح عامال کیے اچھے عامال کیے فی جنات النعیم وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے میں یہ بات پہلے بھی واضح کر چکا ایمان در حقیقت نتیجہ ہے سوچ فکر عقل کے دیانت دارانہ استعمال کا آدمی جب سچائی کو ماننے والا ہو جاتا ہے بغیر کسی تاثب کے اور بغیر اپنی خواہشات کو رکاوٹ بننے کا موقع دیتے ہوئے تو اس کے بعد جو سچائی بھی انسان کے سامنے آتی ہے انسان اس کو مانتا ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی سچائیاں تو وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر پیش کرتے ہیں اللہ پر صحیح ایمان آخرت پر ایمان اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر ایمان یہ دعوت پیغمبر اتنی کلیریٹی کے ساتھ اتنے واضح دلائل کے ساتھ دیتے ہیں اور ایسی شاندار شخصیت کے ساتھ دیتے ہیں کہ کسی دیانت دار انسان کے لیے ان کا اس دعوت کا انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا تو فرمایا کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان حقیقتوں کو مانا کہ جو اگرچہ کے نظر تو نہیں آ رہی مگر ان کے موجود ہونے کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ان کا انکار کرنا سوائے زد ہردرمی اور زیادتی کے ممکن نہیں ہے وہ لوگ وعمل سالحات اور جنہوں نے نیک آمال کی ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک جانب انسان اپنی سوچ میں سچا ہو اور دوسری جانب انسان اپنے اخلاق میں صحیح رویہ اختیار کرے اپنے اخلاق میں پلکل پاک صاف ہو اس میں جو اس نے زندگی گزاری ہے جو گزار رہا ہے وہ اخلاقیات کے میار پر پورا اترے اللہ کا دین اسی اخلاقیات کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے اور انہی اخلاقیات کے معاملے میں جہاں کہیں انسان سے کوئی غلطی کوتاہی کا امکان ہوتا ہے اس میں اللہ کی شریعت بیان کر دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے فی جنات النعیم وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بی آیاتنا اولائکا لہم عذاب مہین اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی ان کو جھوٹ قرار دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو ملے گا اس میں تکلیف ہی نہیں ہوگی بلکہ اس میں ذلت بھی ہوگی ذلت کیوں اس لیے کہ اصل میں انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی بلکہ انہوں نے تکبر کی وجہ سے کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے کہ ہم آخر ایک سچائی کو ایک ایسے شخص کی زبانی کیوں مانے کہ جن کو ہم اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں تو انسان زد میں مقتلعہ ہو جاتا ہے اور اپنی بڑائی کا ایک جھوٹا احساس ہے کہ جو اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی ایک ہوتا ہے آدمی کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو اس لیے کہ ابھی اس کو بات سمجھ بھی نہیں آئی ہے تو اگر وہ جستجو کرے گا اور اگر بات اس کو صحیح طریقے سے پیش کی جائے گی تو بات مان لے گا لیکن جو لوگ نہیں مانتے تکبر کی وجہ سے تو پھر وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نہ ماننے پر رک جاتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اس پیغامپوں کے جو پیغمبروں کے ساتھ کے ذریعے سے ان کے پاس آتا ہے اس کو وہ جھوٹ قرار دیتے ہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک ایسا عذاب ہے کہ جو ذلت واقع ہے وہ عزت دنیا میں چاہتے تھے اپنی بڑائی ان کو اس کے جواب میں اس کے سزا کے طور پر ذلت رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّا قُتِلُوا یہ لوگ کے جو ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر زیادتی کر رہے تھے تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ثُمَّا قُتِلُوا پھر مارے گئے او ماتو یا فطری موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا تو اللہ ان کو لازماً اچھا رزق عطا فرمائے گا یعنی ان کے لئے اللہ تعالیٰ بندبست کرے گا کہ وہ آخرت میں بہترین رزق سے مالا مال ہوں رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے بلکہ اللہ کی تمام نعمتیں جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور انسان ان کو پا کر اتمنان خوشی اور اپنی ضرورت کو پورا ہوتا ہوا پاتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو انسان مردہ کہہ سکتا ہے ان کو اللہ کی طرف سے ایک زندگی ملتی ہے جس کو ہمیں اس کا شعور نہیں مگر وہ اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں تو یہاں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ جو جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلے یعنی ستائے گئے اور ستائے جانے کے بعد وہ نکلے اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے گئے یا قتل نہیں بھی کیے گئے فطری موت مر گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو بہترین رزق دے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلے تو وہ قتل ہی ہو تو وہ شہید ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا نہیں بس وہ نکل گیا جب وہ نکل گیا تو موت اس کو جیسے بھی آئے وہ اللہ کے ہاں بے پناہ عجر کا مستحق ہے اس کے برقس اگر کوئی شخص محض جنگ میں قتل ہو گیا مگر وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے یعنی اپنے ارادے اپنے نیت کے لحاظ سے بھی اور جو صورتحال ہے اس لحاظ سے بھی تو پھر وہ اللہ کے ہاں اس عجر کا مستحق نہیں ہے کہ جو اللہ نے اپنے خصوصی بندوں کے لیے تیہ کی ہوئے تیہ کیے ہوئے لَيُدْخِلَنْهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْهُمْ وہ لازمن ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے کہ وہ خوش ہوں گے راضی ہوں گے یعنی ان کی تبقیات پوری نہیں ہوں گی ان کی تبقیات سے ان کو زیادہ ملے گا وہ راضی ہو جائیں گے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ کے بارے میں بہت امید دلائی جاتی ہے کہ وہ بڑی عزبزت جگہ ہے جاؤ گے تو حیران رہ جاؤ گے وہ اتنا زیادہ ہائپ کریئٹ ہو جاتی ہے کہ آدمی جب جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی بھی خاص بات نہیں تھی ٹھیک ہے اچھی جگہ ہے but not quite as much کہ جتنا کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہا جا رہا تھا جنت اس کے برقس ایسی جگہ ہے کہ جہاں جب وہ جائیں گے تو ایسی جگہ ان کو داخل کیا جائے گا یردونہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے خوش ہوں گے وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے بردبار ہے یا نہیں وہ برداشت کرتا ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اگر آج لوگ ستائے جا رہے ہیں اس کے راستے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے نہیں وہ علیم ہے جانتا ہے تو پھر لوگ کیوں ستا رہے ہیں اس لیے کہ وہ حلیم بھی ہے وہ بردبار ہے وہ برداشت کرتا ہے وہ موقع دیتا ہے ان کو بھی کہ جو ستا رہے ہیں کہ اگر انہیں احساس ہو تو وہ پلٹ جائیں اپنی اصلاح کر لیں اور ان کو بھی کہ جو ستائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے آمال میں اللہ کے ہاں اپنے انعام میں اپنے صبر کے اپنے خلوص کے ذریعے سے مزید اضافہ کریں اور آلہ درجات کے مستحق منیں فرمایا ذالکا ومن آقبا بمثل ما اوقبا بھی یہ تو اسی طرح سے ہوگا یعنی یہ معاملہ جو ہم نے بیان کیا کہ آزمائش ہوگی آزمائش کے نتیجے میں لوگ زیادتیاں کریں گے مگر بالاخر پکڑے جائیں گے یہ تو ہوگا ومن آقبا بمثل ما اوقبا بھی اور جو ویسا ہی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تو فرمایا کہ ثمہ بغیہ علی پھر اس پر زیادتی کی جائے لینصرنہ اللہ تو اللہ لازمان ان کی مدد کرے گا یعنی جن لوگوں نے ستائے جانے کے بعد وہ موقع پایا کہ جب اب ان کی باری تھی وہ بدلہ لے سکتے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بدلہ اگر لیں بھی تو بس اتنا لیتے ہیں جتنا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی یعنی وہ اپنی حد سے آگے نہیں پڑھتے بندہ مومن ظالم نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے موقع ملے تو معلوم ہو کہ آپ اسے باہر ہو گیا ہے جابر ہو گیا ہے اسے کسی کی کوئی پروائی نہیں ہے نہیں وہ اللہ سے ڈرتا ہے حالانکہ اس کو ستایا گیا حالانکہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی مگر جب اس کو موقع ملا تو اس نے صرف اتنا بدلہ لیا میجر کر کے جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی فرمایا جس نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی ثمہ بغیہ علیہ پھر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے پھر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے تو فرمایا لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهُ لازمًا اللہ ان کی مدد کرے گا یعنی اس سے بالم ہوا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا جو پہلے تو ستائے گئے اور ستائے جانے کے بعد جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے وہ ظلم کیے وہ زیادتیاں کی کہ انہوں نے پسلے ریکارڈ توڑ دی تو پھر وہ خدا کے مدد سے محروم ہو جائیں گے فرمایا جنہوں نے موقع پانے کے بعد بھی اتنا ہی کیا جتنا کہ ان کے اوپر زیادتی ہوئی تھی اور پھر ان کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ زیادتی ہو تو اللہ لازم ان کی مدد کرے گا اور فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے ایک چیز امپلائیڈ ہے وہ بات کے جو قرآن مجید میں اور جگہوں پر بیان کی گئی کہ معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے بندہ مومن معافی کرنے والا ہے اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ معاف کرنے والے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ ان کٹر قسم کے مجرموں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے مزید پکڑ ہوگی ورنہ دنیا میں اس نے اپنے بندوں کو یہ اجازت تو دی ہے کہ وہ اگر موقع ملے اور بدلہ ان کو لینے کی پوزیشن ان کو حاصل ہو جائے تو بدلہ لے لیں اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان سارے ایک طرح کی تو نہیں ہوتے بعض بہت عالی کردار کے لوگ ہوتے ہیں بہت ظرف والے ہوتے ہیں بعض ٹھیک ہوتے ہیں یعنی بہرحال وہ اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ معاف کر دیں وہ بدلہ لیتے ہیں تو یہ بتا دیا گیا کہ بدلہ تو بس اتنا ہی ایکسیپٹیبل ہے جتنا زیادتی ہوئی مگر عالی تر بہتر چیز یہ ہے کہ انسان معاف کر دے ایک اور جگہ کہا کہ اگر تم نے معاف کر دیا وَلَمَنْ غَفَرَ وَإِنَّا ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ جس نے معاف کیا تو یہی ہے کہ جو عظیمت کے عمور میں سے جس نے نظرانداز کیا اور معاف کیا تو یہاں یہ فرمایا کہ اِنَّا لَعَفُوُنْ غَفُورِ یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے در گزر کرنے والا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اگر اپنی معافی چاہتے ہو قیامت کے روز تو تم ان بندوں کو معاف کر دو کہ جو تمہارے ساتھ اس دنیا میں زیادتی کرنے کے بعد تمہارے قابو میں آگئے ہیں کہ اب تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو فرمایا ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہ اس لیے اس لیے یعنی یہ جو اللہ مدد فرمائے گا تو اللہ مدد اس لیے فرمائے گا کہ اس کو پورا کنٹرول حاصل ہے اس کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے نظام کو چلانے میں وہ حیثیت حاصل ہے جو حیثیت فیصلہ کن ہے دیکھتے نہیں ہو کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے جو حسطی اتنی بے پناہ قدرت رکھنے والی حسطی ہو اس کے لیے بھلا یہ کیا مشکل ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو ستائے جا رہے ہیں ان کا بدلہ نہ لیں ان کا بدلہ اس دنیا میں یا آخرت میں نہ لیں اس کے پاس دونوں سہولتیں دونوں امکانات موجود ہیں اللہ اپنے دنیا کو ایسے ہی چلا رہا ہے کبھی رات کو نمائع کر دیتا ہے کبھی دن کو نمائع کر دیتا ہے کبھی حق ہے کہ جو غالب آ جاتا ہے کبھی باطل ہے کہ جو غالب آ جاتا ہے دنیا کا نظام تو اسی طرح سے رات اور دن کے اُلٹ پھیر اور حق اور باطل کے غلبے اور مغلوبیت کے ملاب سے ہی چل رہی ہے دنیا تو اس نے دنیا میں تو یہی نظام چلایا ہوا ہے فرمایا وَانَ اللَّهَ سَمِيٌ بَصِيرٌ اور یہ جان لو کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کوئی واقعہ اس کی اُبزرویشن سے الگ نہیں ہے چنانچہ وہ ہر چیز کے بارے میں جب فیصلہ کرے گا تو مکمل فیصلہ کرے گا وہ سننے والا ہے لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے کمزوروں کی دعائیں بھی سن رہا ہے ہر چیز کو وہ سنتا ہے ذَالِكَ بِيَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِ اور یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور وہ جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرِ اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو بلند ہے اور سب سے بڑا ہے یعنی یہ کیوں نہیں ہوگا کہ اللہ کا بول بالا ہوگا اللہ کا پیغام غالب آئے گا اللہ فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کو الگ کر دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہی حق ہے یعنی اللہ خود حق ہے وہ حق کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ بلاخر حق کا بول بالا ہو وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ باطل ہیں چھوٹ ہیں فریب ہیں بے بنیاد ہیں وَأَنَّا اللَّهَوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرِ اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ بلند ہے بڑا ہے یعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے کہ جو اس کے جو بے بنیاد ہے وہ چیز کے جو بے حیثیت ہے جو چھوٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں اس کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو جائے دنیا میں اس نے آزمائش کی غرض سے یہ کیا ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کبھی کسی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ بالاخر قیامت کے روز جب اپنی عدالت برپا کرے گا تو وہ آخری فیصلہ سنا دے گا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا فَتُسْبِحُ الْأَرْضَ مُقْضَرَّهُ اس کے بعد زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ یقیناً حریالی یعنی یہ بات کہ ہم مردہ ہو جاتے ہیں اور عبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں یا کہیں اور ہمارا جسم خاک میں مل جاتا ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے تو یہ کیسے دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ عام طور پر سوکھی زمین پر بارش برسنے کے بعد جو حریالی ہوتی ہے اس کو مثال کے طور پر بیان کرتا ہے پیش کرتا ہے لیکن یہی بارش کی مثال وہ بعض اوقات اور مقاسد کو حاصل کرنے اور پیغامات کو پہنچانے کے لیے واضح کرنے کے لیے بھی بیان فرماتا ہے جیسے یہاں گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کی مدد کرے گا کہ جو بندے اس وقت کمزور ہیں پس رہے ہیں زیادتیاں ان کے اوپر ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اب غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا فَتُسْ بِهُ الْأَرْضَ مُغْذَرَّ پھر زمین سرسبز و شازاب ہو جاتی ہے یعنی یہ ہوتا ہے نا اللہ کرتا ہے تو جب اللہ مردہ زمین کو سوکھی بے آب زمین کو وہ ہریالی میں بدل دیتا ہے اس کے اندر ہریالی پیدا کر دیتا ہے تو پھر یہ کیسے اس کے لئے مشکل ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو حق پر ہیں مگر کمزور ہیں ان اہلِ باطل پر غالب نہ کر سکے خدا کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے جو وہ کام کر سکتا ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا ہے مانتے ہونا کہ وہی آسمان سے پانی برسا کر زمین کو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ وہی ہے کہ ان کو کہ جو اس وقت اہلِ باطل ہیں اور غالب ہیں ان کے اوپر اہلِ حق کو غالب کر دے گا جب چاہے گا فرمایا کہ ان اللہ لطیف خبیر اللہ بڑا ہی باریکبین ہے اور ہر چیز کی کے بارے میں باخبر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جب یہ معاملات کرتا ہے بڑے غیر محسوس طریقے سے کرتا ہے یعنی وہ باریکبین ہے یعنی وہ بڑے سکل طریقے سے معاملات کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہو رہی لیکن دھیرے دھیرے اچانک صورتحال بدلتی ہے ماحول بدلتا ہے اور ایک اور نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے ایسے غیر محسوس طریقے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہی نہیں کوئی بہت بڑا فیصلہ ہوا ہی نہیں خاموشی کے ساتھ معاملات بدلنا شروع ہوتے ہیں وہی بازار وہی دنیا جو بڑی بارونک ہوتی ہے اچانک کوئی ذرا سی ننی سی چیز وجود میں آتی ہے وہ پھیلنے لگتی ہے بازار کی رونکے ختم ہو جاتی ہیں لوگ گھر ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں درس و تدریس بھی آن لائن شروع ہو جاتے ہیں یہ بڑی باریک بھی نہیں ہے اللہ کے یعنی وہ معاملات کرتا ہے بڑے سٹل طریقے سے اس کے ہاں مختلف پاسیبلٹیز ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی ویل کو اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور وہ باریک بین ہونے کے ساتھ ساتھ باخبر ہے ہر چیز سے واقف ہے جب وہ حساب کتاب لینے پر آئے گا تو حساب کتاب کے لینے میں اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی سارا ریکارڈ ساری انفرمیشن اس کے پاس ہوگی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی فرمایا لہو ما فی السماواتی وما فی الارض اسی کے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں یعنی یہ سب کا سب اسی کی اونرشپ ہے وہی ہے کہ جو ان کو اون کرتا ہے وہی ان کا مالک ہے اسی نے ان کو پیدا کیا وہی ہے کہ جس نے ان کو مختلف ڈیزائنز فارمز ڈیوٹیز دیئے وہ ہے کہ جو ان کا مالک ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ ہی ہے کہ جو بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا ہے تمام عالی صفات کے ساتھ ہے یعنی اسے کسی کے ایسے اقدامات سے جن سے کہ وقتی طور پر کوئی ایسا لگتا ہے کہ حق کو دھچکا پہنچا ہے اس سے خدا کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی اس کے ہاں کوئی کمی کمزوری نہیں واقع ہوتی وہ بے نیاز ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تعریف کیا گیا ہے یعنی بے نیاز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں خود اس کی کوئی ضرورت نہیں لیکن دوسروں کی ضرورت کے بارے میں وہ بہت حساس ہے فرمایا کہ اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کر دیا یعنی زمین کو تمہارے خدمت میں لگا دیا فرمایا نا بعض جگہوں پر کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین میں بنایا تمہارے لئے بنایا اس میں تمہارے خوراک کی ضرورت کے لئے فصلیں اگائیں پھل سبزیاں اس نے تمہیں دنیا میں اور چیزیں درکار تھیں پیٹرول دلکار تھا وہ اس نے مہیا کر دیا نجانے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو تمہاری ضرورت کی ہیں عدویات ہیں وغیرہ وغیرہ سب چیزوں کا بندبست اس نے اس زمین میں کر دیا تاکہ یہ تمہاری خدمت کرے تمہارے کام آئے فرمایا وَالْفُلْكَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِهِ اور تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کشتی کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا یعنی زمین جنرلی سپیکنگ اور زمین میں کشتیاں یہ کشتیاں اس زمانے میں انسانوں کی سب سے سگنفیکنڈ ایجاد تھی سب سے نمائی قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی سورہ رحمان میں فرمایا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاطُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَالَامُ اسی کے ہیں وہ پہاڑ کی طرح اونچے اٹھے ہوئے جہاز فَبِيَا يَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَ اَتُكَ الزِّبَانُ تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سے کرشموں کو حیرت انگیز اس کے معاملات کو تم جھٹلا سکتے ہو یعنی یہ کشتیاں اور ظاہر ہے اب تو نہ جانے کیا کیا چیزیں اور انسان نے ایجاد کر لیں ایجاد تو انسان نے کی ہوائی جہاز ہو یا کچھ اور ہو مگر اصل میں یہ اللہ ہی کی ہیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر انیشیٹیو عظم دیا وہ وسائل اور اسباب دیئے کہ جن کے ذریعے سے جن ریسورسز کے ذریعے سے وہ اس طرح کی کشتیاں منائے اپنی اس عقل کے ذریعے سے جو اللہ نے اس کو دی اور وہ قوانین فطرت تیہ کر لیے جن قوانین کے نتیجے میں کشتیوں کے لیے ممکن ہوا کہ وہ پانی پر تیر سکیں یہ پانی کے اندر سرفس ٹینشن یا جو بھی حصول ہیں یہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں سو گویا کہ اس دنیا میں انسان جو چیز بھی ایجاد کرتا ہے وہ انسان کی نہیں ہے وہ اللہ کی ہے ٹھیک ہے انسان اس میں ذریعہ بنا ہے اس نے کوشش کی ہے مگر اس نے کیا کوشش کی ہے وہ وہی کوشش ہے جس کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وَبْتَغُو مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کو تلاش کرو تو اللہ نے اپنا فضل پھیلایا ہوا ہے ہم لوگ جو بھی محنت کوشش کرتے ہیں اصلاح میں اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں نہ یہ آپ کے کمیونیکیشن کے غیر معمولی امکانات ہوتے جس طرح کہ ہم آپ اس وقت بات کر رہے ہیں میں آپ تک پہنچ رہا ہوں اس کے لئے اسباب بھی نہ ہوتے خدا کی اس دنیا میں وہ اصول قوانی نہ ہوتے جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ممکن ہے ایک بالکل کھنڑر قسم کی جگہ ہوتی ایک ایسی جگہ جس میں نحوست ہوتی کوئی ضرورت پوری کرنے کا امکانی نہ ہوتا پوٹینشل لس دنیا ہوتی تو پھر کون کیا کر سکتا تھا تو یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اس دنیا میں زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور پھر اس میں جو ایجادات ہیں جیسے کشتیاں ہیں جو اس کے حکم سے چلتی ہیں یعنی اس نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے مطابق چلتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جس مشکل سے ہم دو چار ہیں آج کل یہ بھی اللہ تعالیٰ بس بتانے کے لیے کرتا ہے کہ ہو کچھ نہیں تم you're nobody یہ سب تمہاری ایجادات ذرا سے میں اپنے کسی ننی سی مخلوق کو اگر بے قابو کر دوں تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر ہمبلنس پیدا کرنے کے لیے اور خدا کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقع فرام کرتا ہے جیسے اس وقت ہم جس طرح کے ایک مسئلے سے دو چار ہیں فرمایا وَيُمْسِقُ اگر زمین کے اوپر کوئی اور سیارہ آکے ٹکرا جائے آسمان گر پڑے تو فیصلہ تو کر سکتا ہے لیکن جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا تو اس نے روکا ہوا ہے آسمان کو اس کے سیاروں اور ستاروں کو کہ وہ اس پر گر پڑے سو ایک جانب اللہ نے ہمارے رزق کا بندبست کیا ہماری سہولتوں کا ٹریولنگ کا بندبست کیا مینز اف کمیونکیشن کا بندبست کیا دوسری جانب ہمیں مسئبتوں سے روکا آفتوں سے روکا یہ جو ایک آفت اس وقت آئے بھی ہے یہ اس کی مثال ہے کہ نہ جانے کتنی آفتیں ہیں پوٹنشلی کہ جو ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں مگر اللہ نے روکا وہ ایک آفت کا ذکر کر دیا یہاں کہ آسمان میں آپ دیکھیں کتنے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز اف یہ سیارے ستارے ہیں اگر یہ آکے ایک دوسرے کے اوپر گرنے شروع ہو جائیں تو چھٹ میں انسانی زندگی ختم ہو جائے تو یہ اس نے کیا ہوا ہے اور اگر کہیں کبھی اس نے گرانے کا فیصلہ کیا تو اسی کا اذن ہوگا ان اللہ بن ناس لروف الرحیم یقینا اللہ لوگوں پر بڑا مہرمان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے ان آیت کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں زندگی دی ثمَّ يُمِتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا ثمَّ يُحِيكُمْ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا غور نہیں کرتے تم دنیا میں مگن ہو جاتے ہو دنیا میں جو کچھ آسانیاں آسائشیں تمہیں ملی ہیں اس میں تمہاری انوالمنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ شاید تمہیں اس دنیا کو کبھی نہیں چھوڑنا یہ جان لو وہی ہے کہ جس نے تم کو زندگی دی وہی تم کو موت دے گا اور وہی تم کو دوبارہ زندگی دے گا اِنَّ الْإِنسَانَ الْقَفُورِ مگر انسان بڑا ناشکر ہے بہت ناشکر ہے ان تمام نعمتوں کو پانے کے بعد اور ان مشکلات مسئبتوں کو ایکسپیئنس کرنے کے باوجود جو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے آتی ہیں انسان جب نارمل اپنی زندگی میں دوبارہ واپس لوٹتا ہے تو وہی گھٹی آرگتیں کرتا ہے وہی ناشکری کرتا ہے وہی اللہ کے پیغام کو نظرانداز کرتا ہے فرمایا لِكُلِّ اُمَّتٍ جَالْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُوهُ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے ہم ناسکوہ کہ وہ اسی پر چلیں یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام جو انسانوں کو اللہ کے راستے پر آنے کی دعوت دے رہا ہے اس پیغام میں اللہ نے اپنی شریعت قانون بھی بیان کیا ہے لوگ اعتراضات پر اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ایک نیا قانون آ گیا پہلے کیا قانون موجود نہیں تھا اس کو چھوڑ کر اب اس کو کیوں اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے جیسے سورہ مائدہ میں آیت نمبر ارتالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ نے شرطم و منحاجہ ہر قوم کے لیے امت کے لیے ایک شریعت ایک راستہ دیا ہے جو دوسری شریعتوں سے کہیں کہیں مختلف ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو سچائی کے بارے میں مخلص ہے کون ہے کہ جو ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی سچائی کو جاننے والا ہے جاننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کون ہے کہ جس کے آگے یہ جو ٹریڈیشنز کے پردے ہیں یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے سو فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے وہ اسی پر چلتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ تو دیکھو تم اس معاملے میں تم سے کوئی جھگڑا نہ کرے یعنی ہمارا طریقہ پہلے بھی یہی رہا ہے اب بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہیں سو یہ وہ چیز ہے جس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ تو تم سے اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہ کرنے پائے وَدْعُوا الْعَرَبِّ چنانچہ تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو یعنی ان کی ان باتوں کو اگنور کرو اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اِنَّكَ لَعَلَى خُدَمْ مُسْتَقِيمُ یقیناً تم سیدھے راستے پڑھو یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی تو یہ عادت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر اصل حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں یعنی انہیں یہ نظر نہیں آرہا کہ یہ اللہ کا وہ راستہ ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں اور یہ بالکل صاف واضح راستہ ہے چونکہ ان کو بات ماننے کی طرف دلچسپی نہیں ہوتی اس لیے پھر وہ پک کرتے ہیں وہ مسائل وہ نقاط جن میں کہ ان کو کچھ بولنے کا موقع مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ don't waste your time ان چیزوں میں اپنے آپ کو مت الجاؤ یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہم نے شریعت میں بہت سی چیزیں common رکھی ہیں اور بعض چیزوں میں اختلاف رکھا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو محض اپنی tradition ہی میں الجے رہنا چاہتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کون ہیں کہ جو سچائی کے جاننے والے سچائی کو ماننے والے ہیں چاہے اس کے نتیجے میں کوئی بھی ان سے sacrifice کیوں نہ مانگی جائے including ان کی اپنی tradition کی sacrifice فرمایا وائن جادلو کا پھر اگر وہ تم سے جھگڑیں بحث کریں فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے اور یہ تم جھگڑا کر رہے ہو کس مقصد کے لیے کر رہے ہو تم اپنے سچائی کے معاملے میں کتنے مخلص ہو خدا جانتا ہے فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن فیما کنتم فیہی تختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو یعنی یہ سارے اختلافات قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور فیصلہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط ہے یہ تو ایک سانوی چیز ہے آدمی بعض اوقات سچائی کو جاننے کے معاملے میں غلطی بھی کر سکتا ہے چنانچہ ٹھیک ہے ہمیں اس معاملے میں دلچسپی تو ہوگی کہ ہم یہ جانیں کہ شیعہ سنی اختلافات میں کس کی بات صحیح تھی بریلوی دیوبندی اختلاف میں کس کی بات صحیح تھی یہ بھی ظاہر ہے کچھ فیصلہ ہوئی جائے گا یہ جو ہمارے ہاں مسالک وغیرہ میں اختلافات ہیں مذاہب میں اختلافات ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ تو فیصلہ سنا دیں گے لیکن وہ فیصلہ اصل میں صرف اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہوگی کہ یہ جو اختلافات تھے اس میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا کون حق پر سچی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تھا اور کون اتفاق سے حق پر تھا اس لیے کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا نیت اس کی کھوٹی تھی کون غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے تھا اور زد کی وجہ سے کیے ہوئے تھا اور کون بعض غلطیوں پر اس لیے تھا کہ اس کو صحیح بات سوائی میں نہیں آئی یہ سب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن تو فرمایا کہ اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کنتم فیہی تختلفون ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور زمین میں یعنی یہ فیصلہ کرنا اللہ کے لیے کہاں مشکل ہوگا تو سب کچھ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ان نظالکہ فی کتاب یہ سب ایک کتاب ایک فائل ایک دفتر میں موجود ہے ان نظالکہ علی اللہ یسیر یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے یعنی اتنا بڑا حساب کتاب کا پروسس کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ انسان جو ماضی میں آئے جو آج موجود ہیں جو مستقبل میں آئیں گے ان کے تفصیلات ان کے حالات ان کی کپیسٹیز ان کی نیتیں مائی گوڈنیس یہ سب کچھ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے اللہ فیصلہ کرے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اللہ کے لیے سب کچھ بہت آسان ہے میں اب آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں جس سے کہ جو آج ہم نے پڑھی ہم نے آج کا سبب شروع کیا سورہ حج کی آیت نمبر پچ پن سے ففٹی فائف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرْيَتٍ مِّنْهُ اور وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کیا وہ اس کے بارے میں شبے میں پڑے رہیں گے حَتَّى تَعْتِيَهُمُ السَّعَةُ بَغْتَتًا یہاں تک کہ ان کے اوپر آخر کی گھڑی آ جائے گی اچانک اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یا پھر ان کے اوپر ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے گا الْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ لِلَّهِ بادشاہت اختیار تو اس دن سارے کا سارا اللہ ہی کا ہوگا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رہے وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے فی جنات النعیم وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور وہ لوگ کے جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو زلت آمیز عذاب میں مقتلع ہوں گے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا اور وہ لوگ کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے اَوْ مَاتُوْ یا فطری موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا تو اللہ لازماً ان کو امدہ رزق سے نوازے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور یقیناً اللہ بہترین رزق دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُتْقَلًا يَرْضَوْنَهُ وہ لازماً ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر داخل کرے گا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ یہ تو ہوگا ایسے ہی پھر مزید یہ بھی جان لو کہ جس نے بدلہ لیا ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ثم بغیا علیہی پھر اس کے خلاف دوبارہ سرکشی ہوئی لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ویسے ماف کر دو تو بہتر ہے اس لیے کہ اللہ اندر گزر کرنے والا ماف کرنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُّلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ یہ اس لیے لازماً ہوگا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُّلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ اور اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے سب کچھ اور دیکھنے والا ہے ذالکہ بی ان اللہ هو الحق اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ وہی حق ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِل اور وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا اس کو چھوڑ کر وہ باطل پر ہیں وَأَنَّ اللَّهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اور اس لیے کہ اللہ بلند ہے بڑا ہے عَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا فَتُسْبِحُ الْعَرْضَ مُقْضَرَّ پھر زمین سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ یقیناً اللہ باریک پین ہے باخبر ہے تو پھر وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے گا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْعَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور یقیناً اللہ بے نیاز ہے تعریف کیا گیا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْعَرْضِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو خدمت میں لگا دیا وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِعَمْرِ اور اس کشتی کو بھی کہ جو سمندر میں بہتی ہے اس کے حکم سے وَيُمْسِكُ السَّمَانَ تَقَعَ عَلَى الْعَرْضِ بِاللَّهَ بِعِذْنِ اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو کہ وہ گر پڑے زمین پر سوائے اس کے حکم کے مطابق کبھی ہو سو ہو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْوْفُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ بندوں کے معاملے میں بڑا ہی مہرمان ہے اور بڑی رحمت شفقت کرنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِكُمْ اور وہی تو ہے کہ جو جس نے تم کو زندگی دی پھر وہ تم کو موت دے گا پھر وہ تم کو زندہ کرے گا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورِ یقیناً انسان بڑھانا شکرہ لِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ ہر امت کے لیے ہم نے ایک دین کا طریقہ راستہ بنایا کہ وہ اس پر چلیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْآمْرِ تو اس معاملے میں آپ وہ آپ سے جھگڑا نہ کر پائیں وَدْعُوِ الْعَرَبِّكُ اور آپ پکاریں اپنے رب کی طرف اِنَّكَ لَعَلَى حُدَمْ مُسْتَقِيمُ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں فَقُلِ اللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں اِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَاب یہ بے شک ایک کتاب میں سب کچھ درج ہے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقیناً یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے اَقُولُ قَوْ لِحَاذَا وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ جناب آج تو سارے ہی سوائی یہیں دیکھنے ہوں گے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنے کے بارے میں کیا قیدہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن میں متوفی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو کتنے معنوں میں لیا جاتا ہے دیکھیں عقیدہ آپ اس کو کہیں یا کچھ اور کہیں عقیدہ مجھے لفظ کچھ بہت پسند نہیں ہے انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے ہماری اور انڈسٹینڈنگ قرآن پر مبنی ہونی چاہیے عقیدہ تو جب بندے کا بن جاتا ہے تو پھر تو نہیں ہل سکتا انڈسٹینڈنگ دلائل کی روشنی میں فرق بھی ہو سکتی ہے اب تک جو قرآن مجید سے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہوئے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے کہ ان کے دشمن انکار کرنے والے یہودی اور رومنز ان کو سولی پر چڑھانے میں کامیاب ہوتے اللہ نے ان کو ایک فطری موت دے کر آسمان پر اٹھا لیا یہ بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچپن میں بیان ہوئی ہے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا میں تمہیں وفاد دینے والا ہوں ورافعو کا علیہ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں ومطاہرو کا من اللذین کفرو اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کے ناپاک عزائم سے جنہوں نے تمہارا انکار کیا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبْعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ کَفَرُوا الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میں بنانے والا ہوں ان کو کہ جو تمہارے نام لیوہ تمہارے ماننے والے ہیں غالب ان لوگوں کے اوپر جو انکار کرنے والے ہیں تمہارا یعنی تمہارے نام لیوہ جو تمہیں مانتے ہیں اور تمہارے انکار کرنے والے یعنی یہودی ان کے اوپر غالب کرنے والا ہوں الى يوم القیامة قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالی نے بات بیان فرمائی ہے چنانچہ اس سادہ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جیسے کہ تمام انسان فطری موت سے دوچار ہوتے ہیں ان کا بھی انتقال ہوا اس سے پہلے کہ ان کو سولی پر چڑھایا جاتا وہ جو واقعہ سولی پر چڑھانے والا ہوا وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک غلط فہمی گھپلا تھا جس میں کہ یہودی مقتلہ ہو گئے ورنہ نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا نہ آپ کو قتل کیا گیا باقی رہی یہ بات کہ ان کو آنا ہے دوبارہ تو نہ ان کو آنا ہے اور نہ ان کے جیسے کسی اور کو آنا ہے یہ دونوں ہی باتیں قرآن کے خلاف لگتی ہیں بظاہر میں اس کو عقیدہ تو نہیں کہتا مگر قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے جناب جناب بہت سارے سلام آپ سب لوگوں کو جناب جناب Jumak Prayers, according to the Talimat of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Ulema have not given their opinion and the government has not given any instructions to stop the Jumak Prayers in Punjab. What can we all do? sayion this جو پریزنٹیشن کی ہے ایک امریکہ میں ایک سکولر جاسر قاضی نے بہت اچھی پریزنٹیشن ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں پچھلے تیس سال سے کوئی کام نہیں کر رہا سوائے دین کو سمجھانے کا مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرونا وائرس کے بارے میں کسی دینی عالم سے سوال نہ کریں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے سوال کریں اور وہ بہت ہی اچھی سچی بات انہوں نے کہی جو نہ جانے کیوں مسلمان علماء عام طور پر نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ مشہور حدیث کی کتابوں میں بخاری میں ہیں کہ انتم عالموا بی اموری دنیاکو تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو میں تمہیں یہ کرونا وائرس کے بارے میں ڈیٹیلز بتانے نہیں آیا ہوں اس میں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے چنانچہ جب ہم کو روک دیا جاتا ہے بارش کے کیس میں اس چیز سے کہ ہم مسجد میں آئیں اور دوسرے معاملات میں ہمیں کنسیشن ملتا ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا خدشہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے قریب آئیں گے تو اس سے یہ بابا پھیلے گی تو پھر لازمان روک دینا چاہیے ہمارے ہاں چونکہ حکمران کمزور ہوتے ہیں وہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں گے تو انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ علماء کی طرف سے مولوی حضرات کی طرف سے رد عمل ہوگا اور ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی کرسی کو ہر حالت میں بچایا جائے تو اس لئے حمد نہیں کی جاتی اور دائرہ کے وہ حمد کریں گی بھی تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی اس لئے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں لوگ علماء حضرات کی بات سنتے ہیں which is very unfortunate یعنی ہمارے ہاں اصل میں جو وہ ہے حکم وہ کسی ایک سورس کا نہیں ہوتا ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فیصلہ کون کرتا ہے سو ایک حکم وہ ہے کہ جو علماء کا چلتا ہے ادھر فتوہ وہ دیتے ہیں ادھر ہماری قانون کوئی اور فیصلہ کرتا ہے اس کی اگر آپ نے ایک سب سے ادھا نمائع عبرتناک مثال دیکھنی ہو تو طلاق کو دیکھئی ہے ادھر ہمارے ہاں قانون میں طلاق کا ایک طریقہ رائج ہے ادھر لوگ فتوہ لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے سو ہمیں اپنے معاملات کو سوٹ آؤٹ کرنا ہوگا اور شاید کرونا وائرس کے ذریعے سے اللہ تعالی جو پیغامات دنیا والوں کو پہنچانا چاہتا ہے ہم پاکستانیوں کو یہ بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرو اور ایک فیصلہ ہونا چاہیے یہ خدا کا حکم ہے کہ ہمیں حکمرانوں کی بات ماننی ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو یہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ ہم اجتماعات نہیں کر رہے ہیں تو اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ جمعہ کا اجتماع بھی نہیں ہوگا بھئی آپ یہ دیکھئے کہ یونیورسٹیاں بند ہیں کالجز بند ہیں سب چیزیں بند ہیں جمعہ کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اگر اس سے لوگوں نے کانٹریکٹ کیا لیے تو یہ تو وبا پھیلے گی مگر کیا کیا جا سکتا ہے دعا کریں کہ پورے پاکستان میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پاکستانیوں کو ہم سب انسانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور جو خدایہ تو اس وبا کے ذریعے سے ہمیں پیغام پہنچانا چاہتا ہے جو پیغامات پہنچانا چاہتا ہے وہ پیغامات ہم سمجھ لیں ہمارے دل میں اتر جائیں ہماری آنکھیں کھل جائیں صرف یہی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ وبا ٹل جائے اور پھر ہم وہی غفلت کی زندگی شروع کر دیں نہیں اس کے بعد ہم آنکھیں کھولیں صحیح رویہ اختیار کریں اس لیے کہ کرونا وائرس کے ذریعے سے نہیں تو کسی اور ذریعے سے مرنا تو ہے تو مرنے سے پہلے ہماری اصلاح بھی ہو جائے پیپل سٹل گوئنگ ٹو شرائن ہاو ڈو بی سٹاپ دس دیکھیں میں یہ آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ ہم کسی کو سٹاپ کرنے کے پابند نہیں ہے یہ تو حکمرانوں کا کام ہے ہمیں اپنا کام جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے پابند ہیں یعنی جو بات صحیح لگتی ہے اس کو مانیں اس کو اختیار کریں اور جتنا ایک ممکن ہے دوسروں کو بتائیں آپ نے جا کے اگر ان کو روکا وہ آپ کو رون دیں گے سعودی عربیہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے رہنے کے لئے آیت 67 کیونکہ کیونکہ کہ کچھ اختلاف کے ایک بہت بڑی مثال حج ہے یہ حج ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا یعنی اس سے پہلے بھی ہوگا لیکن اس کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم مگر بنی اسرائیل میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کا جو قبلہ تھا یہ تو بیت المقدس تو بہت بات میں بنایا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس سے پہلے ان کا ایک تابوت تھا صندوق جو آپ سمجھیں ایک موبائل قبلہ تھا اور وہ اس کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے تو یہ اختلاف تو ہوا یہی وہ اختلاف ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ حجرت کی تو آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے امتحان کی غرض سے کروایا پھر سولہ سترہ مہینے کے بعد آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور یہ بھی ایک آزمائش بن گئی پہلے آزمائش سولہ سترہ مہینے بنی مکہ والوں کے لیے کہ وہ حضور کی پیروی میں اس طرف رخ کرنے لگے کہ جس طرف رخ کرنے کا ان کا جینی چاہتا تھا لیکن پیغمبر کی اطاعت کرنی تھی پھر جب وہاں سے رخ کر کے اس طرف آپ نے رخ کیا تو وہ لوگ کے جو یہودی نصرانیوں میں سے جو مسلمان ہوئے ان کے لیے آزمائش بن گئی تو یہ تو ایک آزمائش ہے اس کے علاوہ بھی جیسے مثال کے طور پر اسی سے متعلق بقرعید ہے وہ ان کے ہندو نہیں تھی اس طرح سے اسی طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے تو وہ بھی رکھتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے تو بتا دیا گیا کہ یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے قربانی میں بھی اسی طرح سے کچھ تھوڑا بہت فرق ہے اصل روح وہی ہے بنیادی طریقہ وہی ہے نمازیں اسی طرح سے ہوتی تھیں لیکن ظاہر ہے کہ نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں نا قرآن مجید سورہ فاتحہ اور قرآن کا حصہ وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے کہ دوسرے مذاہب میں دوسرے شریعتوں میں تو قرآن نہیں ہوگا سو اسی طرح سے اور بھی ظاہری ڈفرنسز ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں شراب جائز تھی یہاں ناجائز ہے وہاں سور جائز تھا یعنی ناجائز ہے وہاں ربا جائز تھا نہیں ایسا نہیں ہے وہ سب چیزیں کومن ہیں لیکن ظاہر میں کچھ چیزوں کا بہرحال اختلاف بھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں آیات کی منسوخی اور ان کی جگہ نئی آیات لانے کا بیان سمجھا دیں پلیز دیکھیں آپ مجھ سے امپریس تو نہ ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ اکسٹھ نہیں ہے اکسٹھ آیت نہیں ہے یہ آگے کی آیت ہے کوئی ما ننسخ من آیت او ننسحہ نعتی بخیرم منہ او وہی اسی کو دھورا دیتے ہیں یہ اکسٹھ نہیں ہے اس لیے کہ اکسٹھ آیت میں جانتا ہوں کونسی ہے یہ ذرا آگے کی آیت وہ کیا آیت ہے یہ باپ کو میں دکھاتا ہوں ما ننسخ من آیت او ننسحہ نعتی بخیرم منہ آو کے بعد مجھے نہیں آنا جی آیت نمبر ایک سو چھے ہے جناب راکس صاحب ایک سو چھے ما ننسخ من آیت او ننسحہ نعتی بخیرم منہ او مثلہ ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا اس کو بھلا دیتے ہیں یعنی نظرانداز کر دیتے ہیں مگر یہ کہ اس سے بہتر لیاتے ہیں یا اسی جیسی لیاتے ہیں یہ اصل میں اسی اعتراض کا جواب ہے کہ جو ابھی زیر بحث آیا کہ یہ یہ گودیوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے آپ کہتے ہیں وہی دین ہے آپ کہتے ہیں وہی اللہ ہے وہی جبریل ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں تھیں یہاں کچھ اور ہو گئی ہیں ہم مدر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے آپ نے یہاں پر کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہمارے ہاں قرمانی میں یہ تفصیلات تھیں آپ نے ان تفصیلات ہمارے ہاں وہ تھا ہفتے کا دن تھا یوم السب تھا آپ نے جمعہ کی نماز کر دی یوں نو اس طرح کی چیزیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہم جو نشانیاں آیات ہیں نہ ہم ان کو منسوخ کرتے ہیں اور نہ نظرانداز کرتے ہیں مگر یہ کہ بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی دوسری لے آتے ہیں کیوں نہیں لاسکتے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا خدا اپنے بندوں کا امتحان نہیں لے سکتا کیا اللہ تعالی مذہبی لوگوں کا امتحان نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا یہ اصل میں بات بیان کی گئی ہے اس کا کوئی تعلق قرآن کی آیات کے منسوخ ہونے سے نہیں ہے جو ہمارے عام طور پر لوگ کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہم مشکل یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں باتیں بیان ہوئی ہیں یہ بڑی زبدس باتیں مگر ان کا دائیں بائیں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے نہیں یہ ساری بات ہی ہو رہی ہے اہل کتاب کے حوالے سے ابھی پچھلی آیت ایک سوچ پانچ میں فرمایا ہے کہ یہ نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرق کے آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو تو یہ ان کا وہ پروپاگنڈا تھا جس میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ شریعت کچھ اور آگئی وہی والی باتیں کیوں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں تھی تب ہم مانتے ہیں چلیں یہ تو اللہ کا بہت شکر ہے آج سوالات کم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے دین کو سمجھیں اس کی کتاب کو سمجھیں یہ بات اگین بوروینگ فروم یاسر قاضی صاحب یہ جو ہمارے پاس موقع ہے جس میں غیر معمولی ہم کو فرصت ملی ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس میں ہم جہاں اللہ کی عبادت کریں وہاں اللہ کی کتاب پڑھیں اللہ کے دین کو سیکھیں اور اب تو ہمارے پاس بڑی سہولت ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے دین کو سیکھیں اس کو جانیں اپنی آخرت کی تیاری کریں وآخر دعوانان الحمدللہ